hi guys welcome back to mona vlogs کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب مزے میں ہوں گے اور آج کے دن کا آغاز ہو رہا ہے اس وقت میں جا رہی ہوں اس وقت بج رہے ہیں سوہ آٹھ جی اور اس وقت میں جا رہی ہوں فٹنس سینٹر اس کے بعد میرے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے میں کہاں کہاں جاتی ہوں یہ سب آج آپ دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی چلے آئیں چلتے ہیں آج دن کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے دن آج کیسے گزرتا ہے چلی آئی موسیقی اور وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اب ہمارا جو ڈے ہے وہ کیسے گزرتا ہے چلیں جی یہاں سے ہوتا ہے میرے ناشتے کا آغاز کیونکہ اس وقت بج رہے تھے ساڑھے بارہ اور مجھے کرنا تھا اپنا پروٹین سے بھرپور ناشتہ تو اس وقت جناب میں نے کالے چنوں کی چارٹ جو ہوتی نا وہ لی تھی اور اس میں دو ایکس کی صرف ایک وائٹ جو ہوتی نا وہ میں نے لی تھی فل ایک میں نے نہیں کھایا تھا اور اس کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ کیا کہتے ہیں وہ بیلنس لیتی ہوں بیلنس تقریبا میں نے بیس منٹ پہلے ہی لے لیا تھا مگر وہی بات ہے کہ اس وقت ٹائم نہیں تھا بیکری کیونکہ آ چکی تھی تو پھر میں نے بیس منٹ بعد ناشتہ کیا ہے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے میں ویڈیو نہیں بنا سکی اب جناب ناشتے کے بعد میں نے اپنا جو بلیک کافی ہوتی نا اس کو انچوائی کرنا تھا آج جناب میں بنانے جا رہی ہوں بگھارے بیگن جی ہاں بگھارے بیگن ویسے تو آج کل جو بقرائید کے حوالے سے لوگ کوکنگ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے تو ظاہر سی بات ہے یہ کوکنگ صحیح نہیں ہے مگر میں نے کہا بھائی آپ لوگ ایک ڈش اضافے میں بنا سکتے ہیں تو جناب یہاں پہ میں نے چھوٹے والے بگھارے بیگن لیے تھے یعنی بیگن لیے تھے بگھارے بیگن تو اب بن رہے ہیں اس میں جناب یہ ثابت مسالہ ہے جو کہ ایک چمچہ زیرہ ہے دو چمچے دھنیا ہے اور چار پانچ آپ نے موٹی والی مرچے لے لیے اس کے علاوہ اس میں جو ہے تقریباً تین کھانے کے چمچے ممپھلی جائے گی دو کھانے کے چمچے کوکنٹ اور دو ہی کھانے کے چمچے تل جائیں گے تو جناب یہ وہ لوازمات ہیں جو کہ فرسٹ آپ کو چاہیے ہوں گی بگھارے بیگن بنانے کے لیے ٹھیک ہے جی اب آپ نے ممپھلی تل اور جو کوکنٹ ہے اس کو بلکل ہلکا سا سیکھ لینا ہے یعنی اتنا سیکھنا ہے کہ اس کی خوشبو جو ہے نا وہ آنے لگے اور جیسے ہی اس کی خوشبو آنے لگے گی نا جناب آپ نے اس کو جو ہے وہ چولے پہ سے اتار لینا ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ جب یہ بلکل روست ہو جائیں گے اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو ہلکا ہلکا سا براؤن براؤن سا کلر ہو جاتا ہے تو وہ ایک اس کی علامت ہوتا ہے کہ یہ مسال جات جو ہیں وہ سکھ چکے ہیں یہ دیکھئے جناب جو اس وقت میں آپ کے سامنے جو سکرین پہ ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ روست ہو چکے ہیں اب آپ نے ان کو الگ براؤن میں نکال لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کے علاوہ جو مسالہ تھا دھنیا زیرہ اور مرچ جو تھی وہ اور یہ مسالہ جو ابھی ہم نے بھونا ہے اس کو جناب ہم نے بلکل باریک جو ہوتا ہے نا پورڈر فارم میں وہ اس کو ہم نے بلکل باریک پیس لینا ہے ٹھیک ہے کوشش کریے گا کہ مسالہ تھنڈا کر کے آپ پیسیں ایک دم ایسے گرم جو ہے نا وہ آپ مت پیس لیجئے گا نہیں تو پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہماری مرشین جس میں ہم اس کو پیس رہے ہوتے ہیں وہ خراب ہونے کا خطشہ ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد میں نے جو ہے اس میں ٹیمارٹر بھی ڈال دیئے تھے اب کیونکہ یہ میرے پاس سرمو مکس ہے تو اس میں یہ سب چیزیں ایک ساتھ مکس ہو جائیں گی مگر آپ اس کو الگ الگ ہی مکس کیجئے گا ٹھیک ہے اچھا میں نے مکس کرنے کے بعد جو آپ کو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی کچھ اس کے شکل لنک لے گی اب ہم نے جناب بگھار بنانا ہے کیونکہ مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب مسالے میں آپ نے جناب کیا ڈالنا ہے گھی ایڈ کرنا ہے گھی میں جو ہے آپ نے زیرہ اور کڑھی پتہ اور لال تین چار مرچے حضب زائقہ جتنی آپ کو پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں یہ جو ہے بلکل ہلکا سا آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے اور جو بیگن ہے اس کو آپ نے بیچ میں سے جو ہے نا وہ کٹ کر لینا اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر آپ کو تھوڑی سی اس میں پیاز بھی جو ہے نا وہ بھی گرین کر کے شامل کرنی ہے میں شروع میں بتانا بھول گئی تھی کیونکہ اس وقت ساری چیزیں سامان وغیرہ جو ہوتا ہے جو بھی مسالہ جات ہوتے ہیں ان کو روس کیا جاتا ہے تو آپ نے پیاز جو ہے نا وہ ایک عدد پیاز لینی ہے اور اس کو بھی بلکل باریک پانی ڈال کے پیس لینا ہے پیس سا بھنا لینا ہے اور جناب اس کو اچھی طرح بھول لینا ہے اب یہ آگئے بھائی بینگن ہم بینگنوں کو آپ نے بیچ میں سے جیسے میں نے یہ کٹا ہوئے نا اس طرح سے آپ نے کٹ لینا ہے اور اس میں ویسے نارملی جو ہے مسالہ بھی آپ فل کر سکتے ہیں مگر میں نے اس میں مسالہ اس میں نہیں بھرا ہے اس کو بس میں نے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد ادھر ہمارا جب وہ مسالہ پیاز والا جو ہے جب وہ بھون جائے گا تو میں جو ہے یہ بینگن اس میں شامل کر دوں گے اور اب مجھے جو ہے نا وہ اس پیاز کو بھی تھوڑا سا بھوننا ہوگا کیونکہ پیاز کی جو ایک سمیل ہوتی ہے اس کو ظاہر سے بات ہے جو کچھے پن کی سمیل ہوتی ہے نا اس کو ہمیں نکالنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کو ہم نے پانی ڈال کے پانس سے دس منٹ جو نا اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ وہ جو پیاز کی سمیل ہے وہ نکل جائے اچھا جی جب یہ اتنی دیر میں ہاں آپ نے اب یہ کام کرنا ہے کہ جو املی ہے نا اس کو ایک چمچہ چینی میں جو نا وہ ملا کے آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے کیونکہ یہ بھی ابھی اس میں شامل ہوگی اچھا جی جب پیاز جو ہے وہ بھن گئی تو میں نے اسی مسالے میں لسن ادرک ایڈ کرا کیونکہ میں نے اس وقت ایڈ نہیں کرا تھا تو اب یہ سارا مسالہ جو ہے نا جناب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ دیکھئے جناب کچھ اس شکل میں جو ہے یہ ہوگا اب اس کے بعد ہمیں جو اپنے بیسک مسالے ہیں نا وہ اس میں شامل کر دیں اچھا جی اس میں آ جاتی ہے لال مرچ نمک حلدی اور میں نے کشمیری مرچ جو ہے نا صرف رنگ کے لئے اس میں ایڈ کری تھی کیونکہ اس سے ایک بہت ہی خوبصورت رنگ آتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے یہاں پہ جو ہے یہ جناب اس فارم میں آ گیا تھا تھوڑا سا کیونکہ ذرا سا پکانے کے بعد نا تھوڑا سا گاڑا گاڑا سا ہو جاتا ہے تو اب آپ نے اس اسٹیج پر نا اس میں آپ نے سارے مسالہ جات جو ہیں وہ شامل کر دینے اور ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو اب گلنے رکھ دینے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ جو ہے نا آپ نے اس کو ڈھکے رکھنا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں کتنی خوبصورت شکر لنک لے گی اس کی اور میں نے پھر اس میں ہری مرچے بھی شامل کر دیتی آپ چاہیں تو اس میں ثابت مرچے جو ہری مرچے ہوتی ہیں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو اس سے جو ہے نا ہری مرچے بھی آپ بعد میں کسی بریانی کے ساتھ یا کسی اور سالن کے ساتھ پراتھو کے ساتھ روٹی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جناب یہاں پہ یہ مسالہ جو نا بڑا زبردستہ تیار ہو گیا ہے اور میں اس میں کلونجی ڈالنا بھول گئی تھی محذرت آپ لوگ جو ہیں وہ کلونجی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں پسند ہو تو بھی آپ اس میں کلونجی ایڈ نہ کریے گا ٹھیک ہے جی یہ میرا مزیدار کھانا تیار یہاں کرتی ہوں میں اپنی ولوگ کا اختتام اور مجھے امید ہے کہ آج کی ولوگ آپ لوگ کو یقین پسند آئی ہوگی اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور یہ جو ڈش ہے ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کی یہ ڈش کیسی بنی ہے آپ اس کو چاپلوں کے ساتھ بکھا سکتے ہیں بھائی اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ بکھا سکتے ہیں ہاں جی تو جائیے اور اس بخرائیت پہ جہاں اتنا گوش بن رہا ہے اس ڈش کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات